بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل خاکسار نے ایک بڑی ٹورنمنٹ کے جو رپورٹ تھی انیس سو تراثی میں جماعت احمدیہ کے جو احمدیہ کبڑی ٹورنمنٹ تھا ربا میں اس کی رودات پڑھ کے سنائی تھی اس کی جو کاروائی چھپی ہوئی تھی الفضل میں وہ پیش کی تھی لیکن اس میں جو انتظامیہ تھی اس کی جو تصویر میں نے ان کو کہا کے ساتھ لگا دیں لیکن وہ بڑی مدم تھی اس کی لوگوں کے پتہ ہی نہیں چلا چونکہ ٹورنمنٹ میں کامیاب کرنے میں تمام منتظمین اور محابدین کا بہت ہاتھ ہوتا ہے ان کے تعاون سے اللہ حفظ سے وہ مسرد ٹورنمنٹ جو تھا وہ بہت بڑا کام ہوتا ہے اس کو کامیاب کرنا جہاں خلیفہ وقت کی دعائیں اور رہنمائی شامل حال تھی وہاں جو ہماری انتظامیہ تھی جس کی حضوراں اسے خاک سار نے منظوری دی تھی ان کی تصویر نہیں آئی تو میں نے سوچا کہ اب ان کے نام پڑھ کے میں بتا دوں کہ وہ اس وقت اس ٹورنمنٹ میں کون کون سے دوست میرے ساتھ تھے اور وہ پہلے تو میں فوٹو سامنے کر لیتا ہوں تاکہ اپنے دوست دیکھ لیں یہ حضور کے ساتھ یہ ساری انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے اب میں ان کے نام پڑھ کے سناتا ہوں ان کے جو نام ہے اس میں ان میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ گھڑے دائیں سے بائیں سعید احمد باجوا منتظم استقبال رشید احمد زیروی منتظم نظم و ضبط قریشیس راجالحق صاحب نائب منتظم مقابلہ جات پروفیسر عبدالجلیل صادق صاحب منتظم رہائش مبارک احمد خان صاحب منتظم میدان عمل حمید احمد خالص صاحب ایڈیشنل سیکرٹری ٹورنمنٹ حبیب و رمان زیروی صاحب منتظم صفائی و آبرسانی آگے لکھو ہے محمد خان صاحب باڈی گارڈ حضرت اکدس مبارک احمد طاہر صاحب منتظم لارڈ سپیکر آگے کرسیوں پر دائیں سے بائیں شیخ عبدالخالق صاحب منتظم طعام سید خالد احمد شاہ صاحب نائب صدر ٹورنمنٹ علابق صادق صاحب صدر مجلس سے صحت مرکزیہ آگے حضور انور حضرت خلیفت نصیر آبے عید اللہ تعالی بن سعزیز اور حضور کے ساتھ خواجہ عبدالمومن صدر کبڑی ٹورنمنٹ آگے ہے حبیب اللہ احمدی صاحب سیکرٹری ٹورنمنٹ آگے رانہ عبدالعفور صاحب منتظم مقابلہ جات بیٹے ہوئے دائیں سے بائیں گلزار احمد صاحب معاون مبارک احمد زفر صاحب منتظم اشاعت لائک احمد آبے صاحب منتظم نشستگاہ عبدالحفیظ مبشر صاحب منتظم ریسٹریشن مبارک احمد اجاز صاحب معاون تو یہ میں نے اس لیے کہ یہ ریکارڈ میں آجے کہ ان دوستوں نے کہ تعاون سے بھرپور تعاون سے اللہ احمد سے یہ ٹورنمنٹ جو ہے وہ کامیاب ہوا تھا اور اب اس کو اس کے بعد میں بھول گیا تھا کہ ایک ٹورنمنٹ ہم نے مطلب بعد میں بھی انیس سو پچاسی میں کروایا تھا جو جامع عملیہ کی گراؤن میں ہوا تھا اس میں اب اس کی پوری کاروائی مجھے یاد نہیں کیا فضل میں وہ مجھے نہیں مل سکی تو اس لیے بس زبانی یاد ہے کہ اس ٹورنمنٹ میں کچھ ٹیمیں آئیں تھی اور مختلف بیرونی ٹیمیں بھی تھی اور ربا کی ٹیمیں تھی جس کے جو اختتامی خطاب ہے یہ مکرم محترم محمود احمد بغالی صاحب اس وقت صدر خلام لعملیہ تھے وہ ایک خطاب فرما رہے ہیں اور بعد میں پھر جو تقسیم انامات ہے وہ بھی ہوئے تھے اور اپنے وہ میں تصویر دکھا دیتا ہوں یہ تصویر ہے جامعہ میں پروگرام ہوا تھا اس میں جو کرسیوں پر دوست بیٹھے ہیں وہ مکرم سید خالد احمد شاہ صاحب ہیں وہ سوکت بھی نائب صدر تھے بڑی کے ٹورنمنٹ کے پھر مکرم مرزا عزر احمد صاحب ہیں جو سوکت خزانہ کے افسر تھے پھر آگے خاک صاحب بیٹھا ہے اور آگے اور کوئی دوست بیٹھے ہیں پیچھے بھی کافی دوست ہیں مختلف کچھ سٹیج پہ ہیں کچھ دائیں بھائے تھے تو اسی طرح بڑی کے ایک ٹورنمنٹ کا جو جس میں خدام کھیڑ رہے ہیں ایک بڑی وہ بھی مجھ فوٹو ملی ساری تصویریں میرے پاس کچھ تھی کچھ پتہ نہیں ملنی سکی بیٹھا میں کہ جو تیاطن جو ملی ہیں کم از کم ان کو تھوڑا دکھا دوں کہ وہ بھی دیکھ لیں تو بہرحال یہ کچھ ٹورنمنٹ کا جو حصہ رہ گیا تھا میں نے سوچا کہ اس کو بھی کر دی جائے کیونکہ حضور کے موجودگی میں تونیس سو تراسی بلا ایک ٹورنمنٹ ہوا ایم دی ایک بڑی ٹورنمنٹ پھر حضور تشریف لے گئے چراسی میں غلونہ پریاد میں تشریف لے گئے تشریف لے گئے تھے باہر لندن تو اس کے بعد کچھ حالات بھی اسی ہو گئے تھے تو اس میں پھر ہمیں جو دوسرا ٹورنمنٹ ملتا ہے ایم دی ایک بڑی ٹورنمنٹ وہ ہمیں جامعہ ایم دی ایک گراؤن میں پرنسپل سب سے زیادہ لے کے کرنا پڑا اور اللہ اگل سے وہ بھی ٹورنمنٹ بڑا کام یہ ہو رہا اس میں مختلف ہمارے جو بہت شاندر میچ ہوئے تھے لیکن اس کی کاروائی مجھے نہیں مل سکی ممکن ہے الفاظر میں چھپی اور چھپ نہیں تھے چاہیے لیکن مجھے وہ بھی بہرحال اتنا ہی بتا دیتا ہوں کہ ٹورنمنٹ وہ بھی بہت کام یہ بہت اللہ اگل سے تو اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں وہ جو مومن کلا تھا اس کیوں کا میں بیان کر رہا تھا کچھ ہی سا اس میں جب پتہ لگا حضرت نواب امترفی بیرم صاحبہ جن کے کا کپڑا میں دکان سے جاتا تھا جن کے بیٹیوں بھی لیتی تھی آگے سارا کپڑا اور ان کے جو ملازم تھے ان کے ذریعے بھی رابطہ تھا تو انہوں کسی ملازم نے بیگم صاحبہ کو بتا دیا کہ خواجہ مومن تو دکان بند کر کے اب جا رہا ہے ناروے تو ان کو ذرا افسوس لگا کہ یہ کیسا ہوا کہ اچھی بلی دکان چل رہی ہے روا میں تو یہ کیوں جا رہا ہے چنانچہ حضرت نواب امترفی بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت شفقت مجھے فون کیا گھر میں اور کہا کہ اب تم کیوں جا رہے ہو تو میں نے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ کے تو اچھا بلک کاروبار تھا تو آپ باہر کا کیوں پروگرم ملائے تو میں سنتا رہا میں نے پھر بڑے آرام سے عدب سے کہا حضرت بیگم صاحبہ کو کہ نظرش یہ ہے کہ میں جوہاں جلسہ پر لنڈن گیا تھا تو وہاں میرے کسی عزیزہ نے حضور سے ذکر کر دیا کہ اس کے بہن بھائی یورپ میں رہتے ہیں کہ اگر اس کو یہ بھی آجے تو اچھا ہے لیکن یہ حضور کی اجازت کے بغیر بہر نہیں آئے گا حضور نے میری عزیزہ فرمایا کہ کوئی بات نہیں اگر اجازت کا مسئلہ ہے تو میں کر دوں گا حل میں نے ان دنوں میں میں جلسے پر گیا ہوا تھا اور کچھ سے وہاں پر میں نے حضور درخواست کی تھی حضور کو کہ حضور آپ کے ساتھ میں نے بھی سیر کے لیے صبح جانا ہے چنانچہ میں خلی ایک افتہ کی اجازت ملی تھی تو میں بھی رضانہ صاحب پہ جاتا تھا حضور کے ساتھ تو ایک دن حضور نے فرمایا کہ خواہ صاحب آپ کہاں آپ سونہ نار پہ جا رہے ہیں میں تو میں نے میں نے کہا حضور نہیں وہ تو جب تک حضور اجازت دے میں کہیں نہیں جا سکتا حضور نے فرمایا پھر میری طرف سے اجازت ہے تو اس طرح صاحب نے فرمایا کہ حضور نے مجھے اجازت دے دی تو اس لیے پھر میں اب یہ کاروں پر بند کر کر کے تو جانے کی تیاری کر رہا ہوں پھر بیوغم صاحب جب حضور کا میں نے بتایا تو خموش ہو گئی ظاہر ہے خلیفہ وقت جو بھی ارشاد ہوتا ہے تو اطاعت تو پھر سب پر فرض ہے وہ انہوں نے فوراں خموش ہو گئی ظاہر وہ دعا کر رہی ہوں گی کہ اللہ تعالی جانا ببرکت کرے تو ایک تو یہ حصہ تھا پھر مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا تو کچھ دکان پہ نہیں گیا تو مجھے ٹیلی فون حضور صاحب کا آیا میری تماردری کی انہوں نے پوچھا کیا تکلیف ہے اور پھر ایک نصفہ بھی بتایا تو اس طرح وہ بہت محبت اور شفقت کرتی تھی تو ان بزرگوں کی دعائیں تھی کہ جس کی وجہ سے خدا تعالی نے مجھے کاروبار کرنے کی بھی توفیق دی اور دین کی خدمت کا بھی وہاں پر موقع ناکھنائیت فرمایا تو اس کے علاوہ جو یاد میں نے دکان کی آگئی مجھے وہاں پر میری دکان پر یہ جربن کے امیر جو عبداللہ وغض صاحب یہ بھی جاتے تھے اور حدیعت اللہ حیوبت صاحب بھی جاتے تھے تو میں نے ان کو بڑی محبت سے ایک ایک جائے نماز توفہ کی طور پر دیا تو بڑے وہ خوش ہوئے اس کے بعد پھر جب بھی دونوں مجھے ملتے تھے کبھی جرمنی کبھی لنڈن تو کہتے تھے کہ تم نے ایسا ہمیں توفہ دیا ہے کہ کبھی ہم تمہیں دعا کے لیے بھولی نہیں سکتے جب بھی ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں تحجیت پڑھنے لگتے ہیں فوراں تم یاد آ جاتے ہو تو تم نے بڑے اشیاری سے ایسے ایسے توفہ کے اندخاب کیا کہ ہم آپ کو دعاوں میں بولے ہی نہ تو یہ بھی مومن قلعہ تھا اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا تو میں نے کہا کہ جلو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بزرگوں کو توفہ ایسا ہی دینا چاہیے کہ جس سے وہ دعاوں میں یاد رکھیں ہمارے ایک میں روہ گیا تھا گزشتہ ہاں گزشتہ سالی یا اسی سال میں تو وہاں ہمارے ایک بزرگ ہیں انہوں نے ہماری دھاوت کی اپنے نام میں نہیں لیتا کیونکہ جازت نہیں لی تو وہ انہوں نے مجھے اور کمال صاحب کو کچھ توفے دیئے عدویات کچھ دیئے کچھ اپنے پرفیوم دیئے تو اب میں جب پرفیوم لات لگاتا ہوں مجھے فوراں وہ یاد آ جاتے ہیں ان کے لیے ساتھ ہی میں دعا کر دیتا ہوں ویسے بھی وہ یاد آتے ہیں تو اس طرح بزرگ بھی بعض دفعہ ایسی محبت اور پیار کا سلوک کرتے ہیں کہ ان کو بھی بنانا مشکل ہوتا ہے دعاوں میں تو بہرحال آج کا جو ربعہ کی یاد دین تھی اس کا نوہ حصہ جو ہے یہ ہمارے نائن بردرز ٹی وی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ اب آپ کو یہ پسند آئے گا اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم ملیں گے آگے جو اس کا دسوان پارٹ ہے اس میں کچھ یاد دین جو ربعہ کی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے فضل احمدیت کی وجہ سے خلافت کی وجہ سے مجھ پر ہوئے ہیں اس کا بیان کروں گا انشاءاللہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ و ناصر اللہ حافظ ورحمت اللہ حافظ ورحمت اللہ حافظ